نمسکار دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کولیج لیکچرر اسسیسٹینٹ پروفیسر کی ویگپتی آ چکی ہے تو اس میں ہم دو تین باتیں جو ہے ان کی زرچہ کریں گے ایک تو ویگپتی میں کئی نیم لکھے ہوئے ہیں ان کی باتیں ان کو پڑھیں گے ویڈیو تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے پندرہ بیس منٹ کا مگر اس کے بعد آپ کے بہت سارے ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے ویگپتی میں چھے پیج ہے تو ان کو آپ کو پڑھ نہیں ہے تو آپ ویڈیو دیکھ لیجئے ان کا ایکسپلین بھی جہاں تک میری جانکاری یہ انبوہ اس کے عدار پر میں کروں گا ساتھ ہی گوڈ اکیڈیم کے ریکوڈ کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اور اس کے علاوہ جیسے ہیں جو ایک رپی اسی سے آرٹی کے تحت مانگا گیا تھا گوڈ اکیڈیمی کا وہ بھی جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور ویگپتی میں کیا دے رکھا ہے اس بار کیا چھوٹ ملی ہے پانچ پرتیسط کی وہ کن کن کو ملے گی وہ سب ہم دیکھنے جا رہے ہیں اور آرکسن کی اس حساب سے مل رہا ہے ویڈوہ پریتیکتہ ایم بی سی ای ڈی و ایس اور کیا کیا ساؤدھانی آپ کو رکھنی ہے کیونکہ ابھی فرسٹ گیڈ کاؤنسلنگ لیکچرر فرسٹ گیڈ کی جو لیکچرر کی کاؤنسلنگ وہ کروائی تھی تو بہت سارے بیرتیوں کو کئی پریسانیاں ہوئی تھی تو اس میں کی امیتر والا نے یہ گلتے کر دی ہماری یہ کیٹیگری رہ گئی وہ فورم گم ہو گیا فلانا ایسے ایسے تو وہ چیزیں آپ کے یہاں دیکھت نہیں آئے کیونکہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تیاری کریں گے کولیز لیکچرر کی اور اچھے تیاری کریں گے تو اس لئے آپ کا وہ دن آپ کو پنا ہے سال دو سال بعد دیکھنا ہے کاؤنسلنگ والا اس لئے دوستوں آپ جو ہے پوری ویگپتی کو ایک بار اس ویڈیو کو دہاں سے دیکھیں پورا دیکھیں آپ کو نشطر روپ سے بینیفٹ ملے گا اور ایک چیز اور خیادوں کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور یہاں پر آپ کو تیاری سے زودہ ہوئی چیزیں جو ہے جیسے پہلا پیپر ہے راجستان جی کے اس سے زودہ ہوئی چیزیں کرنٹ افیر اس کے علاوہ ہسٹری سبجیکٹ میں وشیئرس کر ورڈ ہسٹری جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ جو ہے ہم سیگری لگائیں گے اس کے ویڈیو تو دوستوں ویگپتی آ چکی ہے ٹھیک ہے آج دو تاریخی ویگپتی ہے پہلے ہم ویگپتی کو دیکھ لیتے ہیں پھر ہم گوڈ اکیڈمک کی وہاں بات کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھو یہ ویگیاپن سنگھ کیا ہے جب آپ کو تاگے کام آئے گی اور یہ تاریخ ہے آج کی اور اس میں دیکھو جو پوشٹ ہے اس کو بھی سیم بول چال میں کولیج ویکیا تھا اسسیسٹینٹ پروفیسر سہائی کا چاری جو ہے ان کی ویگپتی ہے اور اس کے لیے موقع تاہی نیٹ سیٹ پی ایس ڈی ایم پھل وہ کوالیپکیشن جو ہے وہ ہے اب یہاں پوشٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس میں آرکسن جو ہے اسی ساپ سے دیکھئے جنرل جو ہے اس کو پہلے پچاس فیسدی تھا تو اس میں سب ای ڈی 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 � ایک چیز اور ہے دوستوں اس میں پوشٹ کم ہے تو کم ہے تو آپ چنتہ نہیں کریں آپ کو تو ایک پوشٹ چاہیے یہ سوچ کے تیاری کریں اور جہاں پوشٹ زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ لوگ تیاری کرتے ہیں پوشٹ کم ہوتی ہے تو لوگوں کا روزہن بھی کم کائی ہوتا ہے اور اس میں چرن بھی پھر دو ہے تو اس حساب سے تو اب دیکھو جنرل جو ہے بینہ ریجی ریشن سامانے شیٹ اس میں انیس سامانے ہے انیس سامانے کا مطلب ہے کہ ان انیس پر یہ جو مہیلہ ہے جیسے اس میں سامانے مہیلہ چھے یہ بھی یہاں آ سکتی ہے ویدوہ جو ہے وہ تو حالکہ اپنی کٹیگری میں رہے گی تو اس میں جو ہے یہ ہے اس کے علاوہ جیسے ایس سی ہے ایشٹی ہے او بی سی ہے ایم بی سی ہے ای ڈو بی سی ہے یہ سب بھی اگر جو ہے انک زیادہ لاتے ہیں تو ان شیٹوں کو کور کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے سامانے مہیلہ کی اس میں چھے سیٹ ہے جو پرتکتہ ہے اس کی جیرو ہے اس کا مطلب پرتکتہ جو ہے اس کے لئے الگ سے کوئی آکسن نہیں ہے وہ یہاں اس سامانے مہیلہ میں ہی سامل ہو سکتی ہے یا ان سامانے شیٹ میں اسی طرح سے انوصوچت جاتی ہے اس کے لئے آپ اگر نکالیں گے ان کا سولہ پر تیسٹ چھانسٹ کا تو آئے گا یہ سات دو اور ایک تین یعنی دس شیٹ دس پرسینٹ لگ بردس شیٹیں آئے گی سات شیٹ سامانے ایس سی ٹھیک ہے اب دو ان میں سے ہو گئی اس میں مہیلہ کی تو مہیلہ کے لئے سات دو پلس یہ سات بھی ہے ٹھیک ہے اور ایک جو ہے پرتکتہ کی ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ جو سات ہے تو ان کے لئے یہ بھی اگر اچھے مارکس لاتے ہیں جنرل کی میرٹ سے اوپر تو ان کے لئے یہ شیٹیں بھی ہو سکتی ہے جنرل کا مطلب سامانے یعنی کوئی بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس طرح سے آپ الگ الگ جیسے بارہ پرتکتہ ستم نکالیں تو سات سیٹ آتی ہے ایکیس پرسنٹ آرکسن نکالیں چھان سٹ کا تو یہ آتا ہے تس دوبارہ تیرہ سیٹ آتی ہے لگ بگ اور ایم بی سی کا اگر ہم نکالیں پانس پرسنٹ تو اس میں سیٹ آتی ہے تین چھان سٹ کا پانس پرسنٹ جو ہے تین کے لگ بگ اور ای ڈی وی اس کے دس پرسنٹ کے حساب سے ہو گئی چھ سیٹ ٹھیک ہے حالانکہ آپ ان سب کو زوڑوں گے تو یہ ایک سو چارز آئے گا مگر اس میں پوائنٹو کے ہیر فیر کے آدار پہ جو ہے اس کو کیا گیا اور ادھر ایک سویسمن ہے ان کی تین سیٹ ہے اب ایک سویسمن کے تین سیٹ ہے تو جیسے مالی جی جو جس ورق کا ہے مالی جی کوئی او بی شی کا ہے ایک سویسمن تو ہوریزینٹل مطلب وہ او بی شی والی جو ہے اسی میں وہ ایڈزشٹ ہوگا او بی شی والی سیٹ میں ہی جو ہے ایڈزشٹ ہوگا دوسرے ورق میں وہ نہیں جا پائے گا تو یہ تو او بی گپتی ہے اس کو آپ نے دیکھی لیا ہے اس کی پی ڈی اپ میرے ٹیلی گرام چینل پہ ہے آپ آر پی سی سے بھی لے سکتے ہیں اور اس کے آپ سیو رکھیں پرنٹ آٹ نکال کے اس کو سرک سیتر کے پھائل میں ڈال کے کام آئے گیا گیا اب دیکھو یہ چھتیز آرکشن مانا جائے گا یہاں دیا گیا ہے کس کے لیے مانا جائے گا جیسے جو مہیلا ہے وی دوا ویوہ ہے ویچھن مہیلاوں کے لیے آرکشن کو پرورک کے بھی تر ہی یعنی جیسے مالی جی آپ او بی سی کے ہیں یا آپ ایس سی کے ہیں یا آپ ایش ٹی کے ہیں تو اسی کی جو سیٹ ہے وہیں پر آپ کو آرکشن مانا جائے گا ملے گا اگر آپ زیادہ آنکھ لاتے ہیں تو دوسری بات ہے کہ نیس سکتزن ہے ویچھے سیوگیزن ہے ان کو بھی چھتیز آرکشن ہے جس ورک کا ہوگا اسی ورک میں سمجھت کیا جائے گا تو خاص چیزیں میں نے ہائلائٹ کر رکھی ہے تو آپ ان کو دیکھ لیں باقی چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں مول نیوازیوں کو ایلاف دے ہی رازستان کے مول نیوازیوں انہی کو آرکشن دے ہی ہے اگر آپ انی راجے کے آویدک ہے جیسے میرے پاس پنجاب سے یوپی سے اتراخنٹ سے گزرات سے تک بھی فون آئے تھے فرشٹ گیٹ کاؤنسلنگ کے سمجھے تو میسیج اور فون کو لائے تھے تو وہ پوچھ رہے تھے کہ کس پرکار سے تو آپ دھیان میں رکھیں اگر آپ کہیں ادر شٹیٹ سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو انی راجے کے آویدکوں کو اکتلاب دے نہیں ہوگا اس کارن انہیں سامانے ورگ کے انترکتی آویدن کرنا ہوگا وہ چاہیے OBC ہو چاہیے وہ SC ہو چاہیے ST ہو چاہیے وہ کچھ بھی ہو اور یہ ایک کورٹ کا نیرنے ہے 2018 کا اس کے نصار کہا گیا ہے کہ راجستان راجے کے باہر انی راجی کی مہیلہ کو ویوہہ کے اپرانت مالی جی کوئی UP کی مہیلہ ہے اور اس نے راجستان میں ویوہہ کر لیا تو راجستان راجے کی مولیوہ سے بن جاتی ہے تو اسے SBC کے آرکسن کا لاب دے نہیں ہے اسے سامانے ورگ کے انترکتی آویدن کرنا ہوگا راجے کے باہر کی ہے یہاں ویوہہ کر لیا اور یہاں کی پھر مولیوہ سے بن گئی تو بھی اس کو جو ہے آرکسن کا لاب دے نہیں ہے وہ کس میں آئے گی سامانے ورگ میں آئے گی ٹھیک ہے اب سیکسن کی یوگیتہ کیا ہے گوڈ اکیڈمک ریکورڈ ہے پہلی بات اس کی ہم پوری اور ڈیٹیل سے بات کریں گے اسی ویڈیو میں ایم اے میں پچپن پرتیسط ٹھیک ہے اس میں یہاں کہا گیا ہے کہ گوڈ اکیڈمک کا مطلب ہے پچپن پرسینٹ ایٹ لسٹ مارکس جو ہے وہ جو ہے اس میں ایک تو پہلی بات دوسری بات نیٹ جو ہے وہ کوالیفائی ہونا چاہیے ٹھیک ہے یا پھر جو ہے سیٹ کوالیفائی ہونا چاہیے سیٹ راجستان کی ہی کوالیفائی ہونی چاہیے دوسرے سٹیٹ کی نہیں ٹھیک ہے اور دوسرے سٹیٹ کے لیے ایک سرط ہے وہ آگے سال آ جائے گا اس سے پہلے پی اے سی ڈیگری ہے تو وہ دو ہزار نو کی جو تاریخ ہے یعنی گیارہ جولائی دو ہزار نو سے پہلے گیارہ جولائی دو ہزار نو سے پہلے آپ نے ایم پھل یا پی ایس ڈی کے پاٹے کرم کے لیے پنجی کرت اگر آپ نے کروا لیا تو آپ جو ہے نیٹ نہیں ہے یا سیٹ نہیں ہے تو بھی آپ ایم پھل یا پی ایس ڈی کیادار پر آپ اس میں پاتر ہے گیارہ جولائی دو ہزار نو کے تاریخ دہن رکھیں اب دیکھو چھوٹ کن کو ہے اب یہ پی ایس ڈی اگر آپ آپ کا اگر یہ میٹر ہے تو آپ ان پوئنٹ کو آپ پڑھ لیے کہ آپ کی یہ چیزیں جو ہے سود وغرہ وہ ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے اب جو ہے ورکنگ نولیج ہندی کا نولیج ہونا چاہیے دیو ناغری کا اور راجستان کا کلچر راجستان کا تو ایک پیپر الگ سے آئے گا اس کی جانکتی ضروری ہے اب گوڈ اکیٹ میں ریکوڈ کی یہاں پریباسہ کیا دی گئی اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہے اکیس دو دو ہزار چودہ جو پسلی وگپتی آئی تھی دو ہزار چودہ میں دو ہزار چودہ میں پسلی وگپتی آئی تھی اس کا اگزام ہوا تھا دو ہزار سولہ میں اور پوشٹنگ ملی لگ بگ دو ہزار اٹھارہ میں لگ بگ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے چار سال لگ گئے تھے اب آپ ابھی نیراس ہو جائیں کہ دو ہزار ویس میں ویکنس یا چودہ میں نفتی ہوگی ضروری نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے کئی بار پروسیس فاسٹ بھی ہو سکتی ہے تو میرا انمان یہ ہے کہ ابھی وگپتی آئی ہے کچھ پوشٹ اور بھی بڑھ سکتی ہے کچھ اور سنسودن ہو سکتے ہیں سودھی پتر بھی آگے زاری ہو سکتا آگے کی باتیں ہیں دو ہزار اکیس میں ایکزام آپ مان کر تیاری کریں کہ دو ہزار اکیس جولائی مان کر آپ تیاری کریں تو آپ کو ایک جوس رہے گا پرمتو لیٹ بھی ہو سکتا ہے اور دو ہزار بائیس میں آپ مانو انٹریو اب کوئی ضروری نہیں یہ دو ہزار اکیس میں بھی ہو سکتا ہے اب وہ پروسیس کے اوپر نیر بھر ہے آر پی سکے ٹھیک ہے تو ایک موٹے طور پر اپن انمان پسلے ریکورڈ کے آدار پر لگائیں تو تو اپن پوزیٹیو سوچیں زلدی خواس سوچیں یعنی تین جو اگزام ہے اس میں پچپن پرسینٹ مارکس جو ہے ایک منٹ جیسے دیکھئے آپ کو تین اگزام کون کون سے یہ آپ کو یہاں لکھا میرا پورا کا پورا یہاں پہ دیکھئے اس میں آپ تین اگزام ایم اے سے پہلے کے یعنی آپ کے دسویں بارویں اور بی اے یا بی قوم یا بی اے سے جو بھی آپ نے کیا ایسا نہ تک ان تینوں کو ملا کر جو ہے پچپن پرسینٹ آپ کے ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب اس کا میں اگزامپل اور دوں گا آپ کو دوسری بات ہے یعنی اے ایم اے سے پہلے مارکس لڈگری سے پہلے ایٹ لیسٹ فپٹی پرسینٹ مارکس ان گریجویشن گریجویشن میں آپ کے پچاس پرسینٹ ہونے چاہیے یہ بی ایڈ کے لیے بھی لگو آپ کو پتا ہوگا حالانکہ بی ایڈ میں آرکسی تبرک کے لیے تھوڑے کم ہے پینتالیس ہے اور ایم اے میں آپ کو پتا ہے پچپن ہے جنرل کے لیے اور باقی جو آرکسی تبرک ان کے لیے پچاس ہے نیٹ کے لیے نیٹ کالیفائی کے لیے اور ون آب سیکنڈری اور ہائی سکول اور آئر سیکنڈری یعنی کی دسویں یا بارویں ان میں سے کسی ایک میں کتنے ہونے چاہیے دسویں یا بارویں ایک میں پچاس پرتیسط جو ہے وہ ہونے چاہیے یہاں لکھاؤ نا پچاس پرسینٹ گریجویشن میں بھی دیکھو یہاں دیکھو ایم اے میں پچپن پرسینٹ بی اے یا جو بھی گریجویشن آپ کی پچاس پرسینٹ دسویں یا بارویں میں سے کسی ایک میں مالو دسویں بلے تھرڈ ڈیوزن یا بارویں تھرڈ ڈیوزن مگر ایک میں پچاس پرسینٹ ٹھیک ہے پچاس کا مطلب پورا پچاس ہے 49.99 میں بھی نہیں سلے گا گریجویشن اگر آپ آس ہے تو بھی وہ کوئی دیکھت نہیں بائی گریجو مگر پچاس پرسینٹ لکھے وزو پرسینٹ داتے ہیں وہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور آگے اس میں دے رکھا ہے کہ گریڈنگ سیسٹم جو وہاں جہاں پر لاغو ہو آگا وہ رائے گا کہ پچپن اور پچاس ہو جانا چاہیے اب یہاں دیکھئے اچھے سیکشن اگر میں انسوچت جان جاتی انسوچت جان جاتی انیہ پچھڑا ورگ OBC SC ST اور کریمی لیئر اتی پچھڑا ورگ جو ابھی آ گیا اس میں کریمی لیئر کی پر بیویسہ ابھی میں بات کریں گے نشکت جان ٹھیک ہے دیبیانگ ان کو پانچ پر تھی ستنکوں کی چھوٹ دیئی ہے تو یہ جو OBC ہے اور یہ جو SBC ہے اس کو اسی بار جوڑا گیا ہے اس کو پسلی بار نہیں جوڑا گیا تھا تو یہ لوگ کورٹ میں گئے تھے پھر اس آدار پر جو ہے ان لوگوں کو ساکھ ساتھکار میں بیٹھایا گیا اور کئی لوگوں کو جوئن بھی کروا دیا یعنی جو پاتر تھے ان کو جوئن بھی کروا دیا ہے تو اب اپت پانچ پر تھی ستنکوں کی چھوٹ OBC پچپن پر تھی ستنکوں میں دیئی ہے دیان رکھیں یعنی چھوٹ کے اسی بھی دیئی ہے دسویں باریویں اور بیئے تینوں کے آپ ملاتے ہو اس کے اگر آپ کے مالی جو ترپن بن رہے ہیں باؤن بن رہے ہیں ایکاؤن بن رہے ہیں تو بھی آپ جو ہے اس میں پاتر ہے ٹھیک ہے کون یہ سامانے والے نہیں یہ آرکشی تورگ ٹھیک ہے پرنتو یہاں دیکھیں سیکنڈری سینئر سیکنڈری یعنی دسویں باریویں یعنی دسویں باریویں دونوں میں جیسے مالی جی پچاس کا کہا یا جیسے کہا کہ اس نے سناتک سناتک میں بھی پچاس ہے تو اس میں الگ الگ سے پانچ پرنتو کی چھوٹ دیئی نہیں ہے تو اس کا تات پر یہاں تک میرے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایم ایم ای پچپن ہونے چاہیے تو یہاں آپ کو پچاس زوہبوں چھوٹ مل جائے گی آرکسی تبرک کو کیوں کیونکہ نیٹ کے لئے بھی ہے تو وہ ترک لاغو ہوگا یہی ترک اورٹ میں دیا گیا تھا بی اے میں پچاس پرسینٹ ضروری ہے تو ضروری ہے اس میں چھوٹ دیئی نہیں ہے دسویں یا باریویں میں سے کسی ایک میں پچاس پرسینٹ ضروری ہے تو ضروری ہے اس میں آرکسی تبرک کو چھوٹ دیئی نہیں ہے ٹھیک ہے دسویں باریویں بی اے میں یہاں کیول چھوٹ دیئی ہے جیسا کہ یہاں کی جو لائن ہے جو میرے سمجھ میں آ رہی ہے ہو سکتا ہے اس کا عرض کچھ اور بھی اگر جیسے مان لیجئے لوگ نکال لیں بی اے میں بھی پاس پرسینٹ چھوٹ دو پینتالیس والوں کو دسویں میں بھی اگر مان لو دسویں باریویں پچاس کی بجائے پینتالیس نہیں ہے کہ ایسا یہاں نہیں ہے کیونکہ یہاں دیکھو پانچ پرسینٹوں کو ایک چھوٹ اوسط پچپن پرسینٹ انکوں میں دے ہی ہے اوسط کیسے نکلیں گے تینوں کو جوڑیں گے پھر تین کا بھاگ دیں گے راشیوں کا یوگ بٹا راشیوں آپ جانتے ہیں نا تو یہ اوسط تو کیولیسی کا نکل رہا ہے باقی یہاں کئی اوسط آ نہیں رہا یہاں تو الگ الگ ہے تو میرے سمجھ میں جو ہے اس لائن کے عدار پر یہ نکل کے آ رہا ہے ٹھیک ہے اور کوئی اگر ڈیفرینس ہے تو آپ کمیٹ کر دیجئے اور تینوں میں الگ الگ چھوٹ دے نہیں ہے صاف اس نے کہا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں وہ جو فسلی وگیپتی تھی اور اس میں میں جو سافار آبھار پر کٹ کرنا چاہوں گا گنپت سنگ سر کا ان کا بھی ویڈیو میں جو بتا رکھا ہے فسلی وگیپتی کا کہ دسویں اور بارویں تتھا سنا تک تینوں کو ملا کر پچپن پرتیسط ہونے چاہیے یہ بھی ہم نے دیکھا اس میں یہ کس کے لیے ہے یہ جنرل کے لیے ہے ٹھیک ہے اب یہاں وہ اپوبند انہوں نے جوڑ دیا ہے کہ اوسط نکال رہے ہیں اوسط کیسے نکلے گا مان لیجے دسویں میں آپ کے تیانیس پرسینٹ ہے بارویں میں آپ کے پینسٹ پرسینٹ ہے اور گریجوسن میں آپ کے ستھیون پرسینٹ ہے تینوں کو جوڑا پرسینٹیج کو تو ایک سو پینسٹ بنا تینوں کا یوگ تین پلس 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 ستھیاون ایک سو پینسٹ اس میں تین کا بھاگ دے دیا ایک دو تین تو پچپن پرسینٹ آئے تو اس کا مطلب یہ ویکٹی پاتر ہے جنرل کا آئے اگر آپ آرکسی تبرک کے ہیں تو آپ کے لیے کتنے چاہیے پچاس چاہیے اگر اتنے سے انچاس پرنٹ نینیان میں بھی ہے تو بھی آپ پاتر نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری چیز کقسہ دس یا بارہ دونوں میں سے کسی بھی ایک پرکشہ میں پچاس پرتیسط ہونے ضروری ہے یہ جنرل کے لیے اب آرکسی تبرک کے لیے اب آرکسی تبرک کے لیے یہاں جیسا ہم نے پہلے لائن پڑھا اس میں کہیں الگ سے نہیں لکھاوا کی دس میں یا بارہ میں بھی چھوٹ ہے نہیں لکھاوا باقی آپ کے اگر سمجھ میں آرہا ہے تو آپ ضرور کمنٹ کریں اس جانکاری کو ہم اگلے ویڈیو میں شیئر کریں گے ٹھیک ہے سناتک میں پچاس پرتیسط ٹھیک ہے گریجو سن میں پچاس پرتیسط جنرل کے لیے اور سبھی کے لیے جانتک سمجھ میں آرہا ہے سناتکوتر میں پچپن یہاں پانچ پرتیسط کی چھوٹ دے میں مان رہا ہوں کیوں 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 کیونکہ نیٹ کے لیے چھوٹ ہے تو اس کے لیے بھی چھوٹ رہے گی ٹھیک ہے اور حالانکہ یہاں کیونکہ ست کا ہی کہا گیا ہے اس بھی گیتے میں آرکسی تبرک کو پانچ پرتیسط کی چھوٹ دے ہی ہے ٹھیک ہے اور گریجو ماننے ہیں مگر انجاز پرتیسط نینیان میں ماننے نہیں ہے اب یہ ایک آرٹی کے تیت جو ہے وہ میرے مطر اور ویور ہے ستیندر جی انہوں نے مجھے بیزا تھا وارٹ سب کیا تھا جے پور سے کہ ایک سوزنا مانگی گئی تھی آپ کے پاس بھی آگئی ہوگی اس میں پوچھا گیا کہ کیا ہے گوڑ ایک ایڈمی ریکورڈ تو یہاں دیکھو اچھے سیکشنی کبھیل ایک سے تاک پریہ ہے تھوڑا جوم کر دوں آپ کے تھوڑا اچھا دیکھیں کہ ابھیرتی کے سنات کو تر اپا دی سے پورو ورد تین پرکشن وہی بات ہے دسویں بارویں اور بی اے اور ست کم سے کم پچپن پرسینٹ یہ ہے جنرل کے لئے دھیان رکھنا پسلی بار ابھیسی کو چھوٹ نہیں تھی ابھیسی کے کنڈیڈیٹ زیادہ ہوتے تو کورٹ میں گئے سیکنڈری اور ہائر یعنی وہی دسویں اور بارویں ٹھیک ہے ان میں سے کسی ایک میں کتنے پچاس پرسینٹ تتھا سناتک میں بھی پچاس پرسینٹ مینیمم ہونے ضروری ہے گریڈنگ ہے تو گریڈنگ سسٹم ہے پچپن پرسینٹ ست سے مانے ہو تو یہ وہی بات ہے جو ابھی دیئے اسی کا انگلیس جو ٹرانسلیٹ ہے پرناکو میں نہیں ہو ٹھیک ہے تو یہاں ہم پونہ ہے اسی ویگپتی کے اور چلتے ہیں اور اب دیکھو آگے کی کچھ اور سرطیں جو دیکھ لیتے ہیں حالانکہ ویڈیو تھوڑا بڑا ہو رہا ہے مگر آپ کے ساری جو ویگپتی وہ کور ہو جائے گی آپ کے یہ ہم نے دیکھ لیا ٹھیک ہے یہ گوڈ اکیڈمک ریکورڈ تھا ایک بار اس لائن کو پونہ پڑ لیتے ہیں کیونکہ دیکھو لائن کو پڑنے سے ہی وہ ساری چیزیں جو ہے کور ہو پائے گی کہ ابھی بھی تھوڑا کنفیوزن یہ ہے کی بھئی جیسے پچاس پرسینٹ ہے تو کیا آرکسی تبرکو اس میں چھوٹ ہے کیا دیکھو انوسو چیزاتی زنزاتی پچھڑا بھرک کرمیلیر نیسکزن کو پانچ پرسینٹ کو ایک چھوٹ دے ہی ہے اب آپ سوچیں گے کیا پانچ کی گریجوزن میں بھی ہے کیا میرے پینتاریس یہ ہے یا کس نے کہا میرے پینتاریس ہے تو دیکھو اکت پانچ پرسینٹ انکوں کی چھوٹ اوست پچپن پرسینٹ انکوں میں دے ہی ہے اوست پچپن دسویں باریوں اور بی اے کے ملا کے بی اے بی کوم بی اے سیگریجوزن کے ملا کے اس میں اگر آپ کے پچاس بند رہے ہیں تو بھی آپ آرکسی تبرکے ہیں تو آپ آت رہے ہیں سیکنڈری سینر سیکنڈری تتہ سناتک پرکشانوں کے انکوں میں الگ الگ پرسینٹ 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 نہیں ہے تو کلیر ہو گیا ہوگا کہ سناتک میں مان لیجئے اگر کسی بندے کے پچاس سے کم ہے اور وہ کہے گی میں آرکسی تبرکہ ہوں تو بھی اس کو چھوٹ دے نہیں ہے تو میرے تو اس کا بار بار یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے اگر کچھ الگ آ رہا ہے تو آپ کمنٹ کیجئے آگے چلیں اب دیکھو یہاں پہ یہ بات آگئی انو سوچی جاتی جن جاتی انے پیسڑا برک جو ہے ان کو پاترتہ سیکشنے کی ہوگی تو ہمیں پانچ پرچیس نہ کوئی چھوٹ دے ہوگی یہاں پونہ پانچ پرسینٹ کا لکھا ہے مگر کلیر نہیں کیا یہ انیس سو اکرانو سے پور وزنوں نے ایمے کر رکھی ہے پی ایس ڈی اوپر دیدان کرنے میں سنات کتر میں پانچ پرچیس کی چھوٹ دے کر پچپن سے پچاس پرچیسط ہے تو ان کے لئے تو ساپ لکھا ہے کہ پچپن سے پچاس پرچیسط کر دیا گیا ہے ایمے یہاں جو ہے آپ کے لئے ایمے کے جو پچپن ہے اس کا کیا رہے گا یہ تھوڑا سا کلیر نہیں کیا ہے ریپیسی نے کی جو ایمے میں جو پچپن ہے کیونکہ ایمے میں جو پچپن ہے نیٹ کے لئے اگر پچاس ہے تو اس میں بھی ہونا چاہیے پچاس ٹھیک ہے اب اس میں آگے دیکھتے ہیں کہ انتیم ورس میں سمیلت ہوا ہو اب کئی پوچھنے کہ میری تو ابھی ایمے میں ایمے کی نہیں ہے یا ایمے بھی پریویس چل رہی ہے تو آپ پریویس ہو جانی چاہیے کب تک جب تک کی فورم کی لاشٹ فورم آپ بھریں اس دن تک لاشٹ ڈیٹ تک انتیم ورس میں سمیلت ہوا ہو اتوہ سمیلت ہونے والا ویکتی بھی یعنی کہ آپ نے پری کر لی اور آپ ایمے فائنل یا ایمے سے فائنل میں آپ آگئے فورم بڑھنے کی لاشٹ ڈیٹ تک ٹھیک ہے پاتھ رہوگا کنتو سے آیوک دورہ ساکھ ساتھ کار سے پور ہوئے سیکشنی کر رہا تھا ارجیت کرنے کا ثبوت دینا ہوگا اور ساکھ ساتھ کار کا مطلب ہے کہ ساکھ ساتھ کار کا پہلا دن مالی جی انٹریو شروع ہو گئے انٹریو مالی جی شروع ہوئے دسمبر دوزار اکیس میں تو دسمبر میں ادھارن دے رہا ہوں تو دسمبر دوزار اکیس تک آپ جو ہے آپ کی ڈگری پوری ہو جانی چاہیے یعنی پہلے تو اتنے دن تو ایکزام کی ڈیٹ تک تھا اب اس میں انٹریو کی ڈیٹ تک ہے انٹریو جس دن شروع ہو گیا پہلا چاہیے کسی بھی سبجیکٹ کاؤ اس دن سے آپ کی حاجانی چاہیے اور یہاں پہ ایک چیز اور دھیان رکھیں کہ آپ اب سوچ رہے فورم بڑھیں گے ایم بھی فورم بڑھیں گے اور آپ نے فورم ہو جائے تو آپ وہاں پاتر ہونے کی آپ کی گنجائس بن جاتی ہے کیوں کیونکہ ایسا ہوا ہے پھر جو دوبارہ سودھی پتر کی لاشت ڈیٹ ہے اس کو وہ مانتے ہیں اور پھر اس آدار پہ میرا یہ کہنا ہے کہ جو ہو سکتا آپ کو موقع مل جائے ایسا ٹھیک ہے اور ایکیس ورس ایکیس سے چالیس ایج اور ایج میں چھوٹ جو ہے یا نیچے دی گئی آپ اس کو پڑھ لے میں پھر اس میں کچھ خاص بات جو ہے یہ فورم بڑھنے کی ڈیٹ نو تاریخ سے شروع ہے اب آٹھ تاریخ ایک مہینہ آپ پھورا ٹائم ملے گا س آئی ڈی سے آپ اس طریقے سے گھر بیٹھے بھی بھر سکتے ہیں آگی کچھ اور کام کی بات ہے ہارڈ گوپی کا print آپ جرور رکھ اپنے پاس دس دن کے بعد میں آپ سن صدن بھی کر سکتے کوئی ریزلٹ آجائے تک ورگ پریورتن سوکاری ہوگا مان لیجیے بھگوان نہ کرے کوئی ویکتی ہٹا کٹا ہے یا مان لیجیے کوئی مہیلہ ہے ٹھیک ہے اس کا جیوان ٹھیک چل رہا ہے پرانتو پھر آگے انبن ہو گئی اور اس نے جو ہے ڈائیورس لے لیا تو طلاق لے لیا یا مان لیجیے بعد میں کوئی دور گھٹنا ہوگی دیویان بن گیا ہو گیا تو جب تک کی پرانام کی گھوشنا ریزلٹ جو آ جائے فائنل اس سے پہلے تک اگر گھٹنا کوئی گھٹیت ہو گئی تو پریورتن کر سکتا اس کے لئے اس کو آیوگ میں اپلیکیشن دینی پڑی گی ٹھیک ہے کسی بھی اس طتی میں کسی چرن کے پر ہوا اس میں آپ پاس ہو گئے اور بعد میں آپ جیسے مالی جی ویدوا پری تک وکلانگ اسی استطی آ جائے تو اگلے سن کے پرکشہ پرانام کی تک اس رینی کا لاب دیئی ہے مالی جی پرکشہ ہو گئی اس کے بعد اسی کوئی کٹیگری ہو گئی گھٹیر ہو گئی تو انٹریو کے وقت جو ہے آپ کو پھر اس کٹیگری میں مان لیا جائے گا سمجھ میں آگی ہو گیا بات آپ کے یہ سلک ہے دوستو سایٹھ تین سو ڈائی سو ڈیٹھ سو سلک کو لے کر بھی آپ پتا ہے اگر آپ راجستان سے باہر کے ہیں تو آپ کے لئے سلک جنرل والا لگے گا چاہے آپ آرکشت برکے ہو وہ دور اس راجے میں ایک آپ راجستان کی نیوازی ہے اور آپ جنرل کٹیگری کے ہیں چاہے آپ کسی بھی برکے ہیں جنرل OBC SBC تو ڈائی لاک سے کم آئی ہے تو آپ کی جو فیس ہے وہ ڈی نسو چی جاتی جن جاتی روپے وہ لگے گی پرنطو آپ کو دی نسو دی آئی پرمان بطر دی جب جب آپ جانچ ہوگی نا ڈوکومیٹ کانسلنگ یا انٹریو میں دی 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 سکتا ہے اور یہ راجستان راجے کے کوہی دی ہے اور اس محالی جی آپ نے چھوٹ لے لی اور پھر پھر جو کانسلنگ کے سامنے ٹھیک ہے اب تین پیپر رہوں گے پچھتر مارکس پچھتر مارکس پچاس مارکس تین آور تین آور یہ پسلی بار آن لائن ہوئا تھا یہ راجستان کا جکہ اس میں پچاس مارکس ہے سو ادھے آدھے نمبر کے اور یہ پچھتر پچھتر مارکس ہے اس انٹری کول میں میرے دو یا تین نمبر تین نمبر کے لگ بگ کم رہے تھے انٹری کول کے لیے چوئس مارکس کا انٹری ہوتا ہے اور منیمم کوالیفکیشن مارکس جو ہے وہ اگزام میں آپ کو لانے پڑ سکتے ہیں وہ رپی سی تیعہ کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور پریویو یا صاحب لکھا ہے کہ تروٹیوں کی آپ جانج کر لیں دائیت ویا سارا بیرتی کا ہوگا ٹھیک ہے انہے سروت میں جا کر آویدن کروائیں یعنی ایمیتر میں شیم جائیں انہے سروت کے بروسے نہ چھوڑیں ٹھیک ہے گلت سرینی میں آویدن آپ نے کر دیا مان لیجی آپ ایویو سے یا آپ مان لیجی ایسی کے ہیں آپ اویسی کے ہیں آپ مان لیجی سامانی جگہ ایک اپنے ٹی ایس بڑھ دیا آپ نے کیٹیگری چینز کر دی ڈیو بھی گلت کر دی تو آپ جو ہے کسی بھی اس طرح پر آپ فورم رد کیا جا سکتا ہے اور سما نہیں سلتا تو آپ شروعات میں فورم بر دیں فورم کا print آؤٹ خود چیک کریں پہلے بھرنے سے پہلے لوگ کرنے سے پہلے دیکھ تو آویدن پتر کی پرابتی کی انتیم دینا تک پنر بیوہ کر لیا جاتا ہے تو بھی اس کو لاب دے مان لیجئے کوئی مائلہ ویدوہ پر تک آویدن کی انتیم دینا تک انتیم دینا کے پس چلی گئی تب تک اس کٹیگری میں ہے اس کے بعد بیوہ کر ورگ انیوار روپ سے پرورتت کرنا ہوگا مان لیجئے اب کوئی باد میں ہو جاتا ہے تو اس کو بتانا پڑے گا فورم edit کرنا پڑے گا ڈگری اگر پاریت نہیں ہوئی ہے تو ورگ کا لاب دے ہی نہیں ہوگا مگر ڈگری کب تک final result تک ڈگری کون ہوتا ہے یہ online آوی دن کی انتیم دین آگ تک نہیں کیا یہ آپ کو آگے دینا پڑے گا ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ اور پڑ لینا اور خاص چیزیں لگ آپ کی لائک وہ ہے اس میں ایک سال کا اچھا مہینے کا ہے ماتا پتا کی آئی کے آدار پر دیکھیں پرمان پتر جو بنتا ہے OBC SBC وہ ماتا یا پتا کی آئی کی آدار پر بنے گا خود کی آئی 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 پر اس کے آئی پتا دونوں کی آئی ایک کی تو پھر اب اس کو آرکشن کلاب دین ہوگا بھلے وہ خود چاہی کمار رہا ہے مر مگر اس کے ماتا پتا کی آئی جو وہ مانی جائے گی تو پتا کے نام نیواز ستان اب کوئی مہیلہ ہے اور ویوائت ہے تو بھی اس کو جاتی تو پتا کی رہے گی تو پتا کے نام کا پرمان پتر اس کو بنانا ہے ٹھیک ہے جاتی پرمان پتر جو ہے پتی کے نام سے ہی جو ہے ان کو بنوانا ہے ٹھیک ہے اور ساک سات کار کی دین آنک جو ہے ویگی اپن میں اُلکی تو اس تک اس کا یہ کیا لکھا ہے ای ڈی وی ای سیکشن کی ہوگی تا آوی دن کی انتیم دین آنک یا ساک سات کار دین آنک تک اپن میں کیا دے رکھا ہے انتیم دین آنک ساک سات کار دے رکھا سوری پہلا دن ساک 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 کار کے دن تک آپ کی ڈگری جو ای ای یا نیٹ ہو جانی چاہیے تو نیٹ کے لئے دوست آپ کو موقع ملے گا دسمبر والا اگلے زون والا تو آپ فورم ضرور بھر دینا اب نیٹ نہیں ہے تو بھر دینا آپ آگے موقع مل جائے گا چالیس پرتی ست جو ہے دیویانگ والا سیٹ اگر آپ اس category کے ہیں انتیم شیکشن سنسطہ کا سریت پرمان بطر وہ آپ کو بعد میں چاہیے گا کب جب آپ ساکھ ساتھ کار ہو گا تب چاہیے گا ٹھیک ہے پولیس ست یہ جوئننگ کے وقت اور یہ چکیت سا سماندی جوئننگ کے وقت اگر آپ سرکاری یہ باتیں تھی تو دوستو میرے خیال سے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور اس ویڈیو پر ورلڈ ہسٹری جو ہے وہ میں جلدی نئے سال سے جنوری میں لگ بگ میں شروع دوں گا اور راجستان جی کے کئی ویڈیو اور جو بھی اپن لگائیں گے اور راجستان دیکسر کے تیاری کرنے والے ایسے واتس اپ گروپ ہے فیس بوک ہے یا کئی اور آپ کے پرسنل نمبر ہے تو ان کو آپ یہ ویڈیو سیئر ضرور کرنا یہ آپ سے میرا رہ گئی تو آپ کمنٹ کر مجھے ضرور بتائیں اور آگے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں آپ سے دھنیوا دھنیوا